ہیلو کائز آج ہم بات کریں گے ہیبا بہاری کے ٹوپ فائیو پیس ڈراماز کے بارے میں ہیبا بہاری جو کہ ایک خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ادھاکارہ بھی ہیں اور لوگ ان کے ڈراماز کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ان کے سپر ہیڈ ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو سب سے پہلے نمبر فیفت پہ ہم جس ڈرامے کی بات کریں گے اس کا نام تھا بے رو کی جو کہ 2021 کے اندر اے آر وائی کے اوپر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اس ڈرامے کی ٹوٹل ٹوٹی ایٹ اپیسوڈز تھی اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.5 تھی اس ڈرامے کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹرز تھے اس کے اندر ہبا بخاری جنید خان اور نازش جہنگیر شامل تھے فورت نمبر کے اوپر ہم جس ڈرامے کی بات کریں گے اس کا نام تھا بھولی بانو جو کہ 2017 کے اندر جیو ٹی وی کے اوپر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اس ڈرامے کی ٹوٹل ٹوٹی ایٹ اپیسوڈز تھی اور اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8 تھی اس ڈرامے کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹرز تھے اس کے اندر ہبا بخاری سید جبران اور اریز احمد شامل تھے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم جس ڈرامے کی بات کریں گے اس کا نام تھا میرے ہم نشی جو کہ 2022 کے اندر جیو ٹی وی کے اوپر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اس ڈرامے کی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.1 تھی اور اس کی ٹوٹل 43 اپیسوڈز تھی اس ڈرامے کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹرز تھے اس کے اندر ہبا بخاری، احسن خان اور شہزاد شیخ شامل تھے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم جس ڈرامے کی بات کریں گے اس ڈرامے کو بھی لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا تھا اس ڈرامے کا نام تھا فیتور جو کہ 2021 کے اندر جیو ٹی وی کے اوپر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اس ڈرامے کی ٹوٹل 41 اپیسوڈز تھی اور اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ 5.7 تھی اس ڈرامے کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹرز تھے اس کے اندر ہبا بخاری، فیصل قریشی اور وہاں آج علی شامل تھے لاسٹ پر نمبر ون پر ہم جس ڈرامے کی بات کریں گے وہ میرا اپنا بھی فیورٹ ہے اور اس کو لوگوں نے بھی کافی صدہ پسند کیا تھا اس ڈرامے کا نام تھا دیوان کی جو 2019 کے اندر جیو ٹی وی کے اوپر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ 7.3 تھی اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 41 اپیسوڈز تھی اس ڈرامے کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹرز تھے اس کے اندر ہبا بخاری، دانش تیمور، علی عباس اور زویا ناصر شامل تھے تو آپ اس ڈرامے کو لازمی دیکھئے گا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو